موسیقی یہ کہانی ایک ٹوم بوئی کی ہے ٹوم بوئی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کو لڑکوں کی طرح کپڑے پہننا اور لڑکوں کی طرح آجادی والی جندگی جینا اچھا لگتا ہے اور یہ ٹوم بوئی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں اور میرا نام سونیا ہے لیکن مجھے یہ لڑکی والا نام اچھا نہیں لگتا جب بھی مجھے کوئی سونیا کہہ کر بلاتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے میرے گھر میں میرے ممی پاپا اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام روی ہے میں اب جوب کر رہی ہوں اور میرا چھوٹا بھائی باربی کلاس میں ہے جب میرا بھائی باربی کلاس میں آیا تھا تب ہی میرے ممی پاپا نے اس کو ایک انڈرویڈ موائل دلوایا یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا کیونکہ جب میں باربی کلاس میں تھی تو میں نے بھی اپنے ممی پاپا سے ایک موائل مانگا تھا لیکن انہوں نے مجھے موائل خرید کا دینے سے منع کر دیا تھا اور کہنے لگے کی لڑکیوں کے پاس موائل ہونا اچھی بات نہیں ہے جب تمہاری سادھی ہو جائے گی اس کے بعد موائل چلانا یہ سن کر مجھے بہت گصہ بھی آیا تھا لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی اور جب بھی گھر میں کوئی تیوہار یا کوئی فنکسن ہوتا تھا تو گھر والے میرے بھائی کے لیے پینٹو اور سر کھریدتے تھے اور میرے لیے لڑکیوں والے سلوار سوٹ اور میک اپ کا سامان کھریدتے تھے لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں تھا مجھ سے لڑکیوں والے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے لڑکیوں کے کپڑے ہر جگہ سے لپٹے رہتے ہیں اور جب بھی کوئی کام کرو تو ان کپڑوں کو سمالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے میں اپنے جندگی سے بہت پریسان ہو چکی تھی کیونکہ مجھے لڑکوں کی طرح کپڑے پہننا اور لڑکوں کی طرح دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا اور لڑکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھنا بہت پسند تھا میں ہمیشہ سے ہی لڑکوں کی طرح کپڑے پہننا چاہتی تھی لیکن میرے گھر بالوں نے مجھے کبھی بھی لڑکوں کے کپڑے پہننے نہیں دیے اور لڑکوں کے کپڑے خرید کر بھی نہیں دیے جب کبھی بھی میرا من لڑکوں کے کپڑے پہننے کے لیے زیادہ مچلنے لگتا تھا تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے کپڑے پہن لیتی تھی اور خود کو سیسے میں دیکھ کر بہت خوص ہوتی تھی ایک دن میرے پاپا نے مجھے میرے بھائی کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے ایک جوردہ تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس میں لڑکوں کا پینٹ اور سٹ پہن کر مردوں کی طرح رہنا اچھا نہیں مانا جاتا ہے اور آج کے بعد کبھی بھی اپنے بھائی کے کپڑے مت پہننا اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنے بھائی کے کپڑے پہننے بھی بند کر دیے تھے اب میں جوب کرتی ہوں اور اپنے گھر سے دور رہتی ہوں اور میں ہمیشہ پینٹ اور سٹ پہن کر ہی رہتی ہوں اب مجھے یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں سے میرے گھر والے میرے اوپر سادھی کا دباہ بنا رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ میں کسی لڑکے سے سادھی کیسے کر سکتی ہوں کیونکہ میں تو خود کو بچپن سے ہی ایک لڑکا مانتی ہوں لیکن میرے ممی پاپا میری سادھی ایک لڑکے سے کرا کر مجھے اس کی پتنی بنانا چاہتے ہیں اب میں بہت زیادہ پریسان رہنے لگی تھی ایک دن کی بات ہے میں یوٹیوب پر کچھ ویڈیو دیکھ رہی تھی تب ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس ویڈیو میں ایک لڑکا کسی لڑکی کی پتنی بن کر رہتا ہے وہ ویڈیو انجل پوجہ نام کے ایک یوٹیوب چینل پر تھی اور پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد میں نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا اور انجل پوجہ کی بنائی ہوئی ساری ویڈیو دیکھنے لگی اور ان ویڈیو کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ کاس کوئی لڑکا مجھے بھی ایسا ہی مل جائے جسے میں اپنی پتنی بنا سکوں اور گھر بالوں کے لیے وہ لڑکا بن کر ہی رہے گا لیکن مجھے کبھی بھی ایسا لڑکا نہیں ملا پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ انجل پوجہ نے ایک بارسپ گروپ بنایا ہوا ہے اور پھر میں نے جلدی سے اس بارسپ گروپ کو جوئن کر لیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس گروپ میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو لڑکی بن کر رہنا چاہتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور پھر میں نے دھیرے دھیرے سب سے باتیں کرنا شروع کر دی پھر ایک دن مجھے کسی لڑکے نے میسیج کیا کہ وہ ایک لڑکا ہے لیکن اس کو لڑکوں کے کپڑے پہننے کا بہت سوک ہے اور وہ مجھ سے سادی کر کے میری پتنی بننے کو بھی تیار ہے اور جب میں نے اس لڑکے کی فوٹو دیکھی تو مجھے اس پر یقین ہی نہیں ہوا اس نے ایک بہت ہی سندر سا انارکلی سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بھی بہت سندر میک اپ لگا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں بہت ساری چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اور اپنے ناکھونوں پر نیل پولیس بھی لگا رکھی تھی میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اسی لڑکے سے میں سادھی کروں گی اور اس کو اپنی پتنی بنا کر رکھوں گی میں اس لڑکے کا نام بتانا بھول گئی اس کا نام روحیت ہے پھر ایک دن ہم نے ملنے کا پلان بنایا تو اس دن وہ ایک جینس اور ٹی سٹ پہن کر آیا تھا اور میں نے بھی ایک جینس اور ایک کالی سٹ پہن رکھی تھی روحیت دیکھنے میں کافی پتلا دبلہ تھا جب میں نے اس سے پوچھا کی تم آج لڑکو والے کپڑے پہن کر کیوں آئے ہو تو روحیت نے کہا میں نے ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہے کہ مجھے لڑکی بننے کا سوک ہے اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور ابھی میں کوئی جوب بھی نہیں کرتا ہوں روحیت کی بات سن کر میں نے اس سے کہا میرے گھر کی حالت بھی تمہارے گھر جیسی ہی ہے مجھے لڑکا بن کر رہنا پسند ہے لیکن میرے گھر والے مجھے لڑکی کی طرح رہنے کو کہتے ہیں اور میک اپ کرنے کو کہتے ہیں لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا پھر ہم دونوں میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی اور پھر ہم دونوں نے ایک نورمل سادھی کرنے کا فینسلہ کیا جس میں میں ایک لڑکی بن کر اور روحیت ایک لڑکا بن کر ہی سادھی کریں گے اور سادھی کے بعد روحیت میری پتنی بن کر رہے گا اور میں ایک پتی کی طرح رہوں گی لیکن ہمارے سامنے پریسانی یہ تھی کہ ہم دونوں اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں پھر ہم نے ایک طریقہ نکالا اور میں نے روحیت کی جوب اپنی کمپنی میں لگوا دی اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے اور میں اس سے سادھی کرنا چاہتی ہوں میری بات سن کر پہلے تو میرے ممی پاپا بہت گصہ ہوئے لیکن پھر انہوں نے میری بات مان لی کیونکہ میں ایک لڑکی بن کر سادھی کرنے والی تھی اور جب روحیت کے گھر والوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے بھی مجھے پسند کر لیا پھر جلدی ہی روحیت کی اور میری سادھی کرا دی گئی اور سادھی کے دن روحیت نے ایک سیروانی پہنی ہوئی تھی اور میں نے ایک بھاری سا لہنگا پہنا ہوا تھا اس سادھی والے لہنگے کو پہن کر مجھے بہت گھٹن ہو رہی تھی اور اوپر سے میرے گھر والوں نے مجھے بہت سارے گہنے پہنا دیئے تھے جس کی بجے سے مجھے بہت برا لگ رہا تھا لیکن مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھی لڑکیوں والے کپڑے نہیں پہننے پڑیں گے اور نہ ہی کبھی میک اپ کرنا پڑے گا پھر سادھی ہونے کے بعد میں نے اور روحیت نے ایک الگ کمرہ لے کر رہنا شروع کر دیا کچھ دن تک تو میں نے اور روحیت نے پینٹو سٹھ پہنے بننے کا سمیں آ گیا ہے اور اب سے تم گھر میں ہی رہو گے اور ایک عورت کی طرح پورے سولس رنگار کر کے رہو گے اور جب بھی تم کبھی ہمارے استداروں سے ملنے جاؤ گے تو تم ایک لڑکے کی طرح ہی جانا روحیت میری بات مان گیا اور پھر میں اس کو اپنی سہیلی کے بیوٹی پالا لے کر گئی اور وہاں جا کر میں نے روحیت کی بیکسنگ کرائی اور اس کو پوری طرح سے ایک سادھی سدھا عورت بنانے کے لیے کہا پھر میری سہیلی نے اس کو ایک ساڑھی بلاوز پہنایا اور پھر اس کا میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے روحیت کے چہرے پر فاؤنڈیشن لگایا پھر آنکھوں میں کاجل اور ہوتوپلپشٹک لگائی اس کے بعد میری سہیلی نے مجھ سے پوچھا ان کے ناک اور کان بھی چھیدنے ہیں کیا میں نے کہا بس ان کے کانوں میں چھید کر دو ناک میں چھید مت کرو کیونکہ جب یہ لڑکے کے روپ میں کسی سے ملیں گے تو ان کی چھیدی ہوئی ناک سب کو دکھ جائے گی اور ان کو روحیت پر سکھ ہو جائے گا اور رہی کانوں کی بات تو کانوں میں چھید کرانا تو آج کا لڑکوں کا فیسن ہے پھر میری سہیلی نے روحیت کے کانوں میں چھید کر کے اس کو بڑے بڑے جھمکے پہنا دیے اور پھر ناک میں ایک کلپ بالی نوزرنگ پہنا دی جس کو بینہ چھید کے بھی پہنا جا سکتا ہے اس کے بعد روحیت کے ہاتھوں میں بہت ساری چوڑیاں پہنائی گئی اور پھر اس کے ناکھونوں پر نیل پولیس لگائی گئی اور پھر پیروں میں پائل پہنا کر روحیت کے سیر پر ایک لمبے بالوں کی ہیر بگ سیٹ کر دی اس کے بعد روحیت کے ماتھے پر ایک بندی لگا کر اس کو لیڈی سینڈل پہنائی اور پھر میں نے روحیت کے گلے میں ایک منگل ستر ڈال دیا اور اس کی مانگ میں سندر بھر دیا جب روحیت نے خود کو سیسے میں دیکھا تو وہ خود کو ایک سوہاگہ نورت کے روح میں دیکھ کر بہت خوص ہوا اور پھر اس نے اپنے سیر پر پلو لے کر میرے پیر چھوئے پھر میں نے اسے اٹھایا اور کہا تمہاری جگہ میرے پیروں میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہیں اور پھر ہم دونوں اپنے روم پر آ گئے پھر اگلے دن سے میں پینٹ اور سٹھ پہن کر اوفیس کا کام کرنے لگی اور روحیت ساڑھے بلاوس پہن کر اور میک اپ کر کے گھر کو سمالنے لگا اور اب روحیت ہمیشہ عورتوں کی طرح رہتا ہے اور گھر میں جھڑوں پہنچا لگانا اور کھانا بنانا سب کچھ بہت من لگا کر کرتا ہے اور جب بھی کبھی ہم دونوں کسی رستدار کے یہاں جاتے ہیں تو روحیت پینٹ اور سٹھ پہن لیتا ہے ہماری اس جندگی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے سب روحیت کو پتی اور مجھے اس کی پتنی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں روحیت میری پتنی ہے اور میں اس کا پتی اور یہ جندگی پا کر ہم دونوں بہت کھوسیں